ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ میرے رشتدار میں ایک لڑکی ہے جس سے میں شادی کرنے کا خواہش مند ہوں لیکن میرے والدین اس سے شادی کرنے پر رادی نہیں ہیں وہ بدد ہیں کہ میں ان سے شادی نہ کروں ریدوان صاحب ہیں جو پوچھ رہے ہیں دیکھیں مغربی تہذیب کے اثرات اور مرد و زن کے آزادانہ اختلاط کے نتیجے میں آج کل اس طرح کے جو معاملات دیکھنے میں آ رہے ہیں واقعی بہت ہی افسوسناک ہیں لڑکے اور لڑکیوں کی الگ الگ پسند ہوتی ہے جبکہ اس کے والدین کی پسند الگ ہوتی ہے اس حصولی بات یہ ہے کہ لڑکی شادی میں ولایت کی محتاج ہے یعنی ایک لڑکی کی شادی ولی کے بے غیر نہیں ہو سکتی بے غیر ولی کے لڑکی اپنی شادی نہیں کر سکتی جبکہ لڑکا اپنی شادی کا کلی اختیار رکھتا ہے وہ جہاں چاہے اپنی شادی کر سکتا ہے والدین کا کام تعاون کرنا ہے ہلپ کرنا ہے اور بس ہر والدین کو سمجھنا چاہیے کہ وہ اپنے لڑکے کے لیے امدہ اور نفیس کپرہ چوائز کر سکتے ہیں لذیذ اور مددار کھانے کا انتخاب کر سکتے ہیں لیکن کوئی ضروری نہیں کہ وہ اپنے لادلے کے لیے ایسی بیوی کا چوائز کر پائیں جس سے وہ پرسکون اور خوشگوار ازدواجی زندگی بھی گزار سکے ایسی حالت میں ایک کے بندے کو یاد رکھنا چاہیے خاص طور پر اس لڑکے کو دھیان میں رکھنا چاہیے کہ ہر والدین اپنے جگرگوشے کی خیرخواہیش جاتے ہیں کوئی بھی ماں باپ اپنے بیٹے کے ساتھ برا معاملہ نہیں کرنا چاہتا ممکن ہے جس لڑکی سے آپ شادی کرنے کے لیے بدد ہیں آپ کے والدین کسی معقول عدد سے اس سے شادی نہ ہونے دینا چاہتے ہوں اور اس کی طرف آپ کا دھیان نہ جا رہا ہو اس لیے افضل یہ ہے کہ آپ ایسی لڑکی سے شادی کریں جسے آپ کے والدین پسند کرتے ہوں تاکہ شادی کے بعد والدین اور بیوی دونوں میں ہم اہنگی پائی جائے لیکن والدین کی بات رکھنے کے لیے ایسی لڑکی سے شادی کر لینا یا ایسی لڑکی سے شادی کرنے کے لیے حامی بھر لینا جسے آپ پسند نہ کرتے ہوں یہ بھی اچھی بات نہیں ہے اس اس لیے میں میری رائے یہ ہوگی کہ آپ اپنے والدین کو لڑکی کے تہیں اگر وہ دیندار ہے تب قائل کرنے کی کوشش کریں اپنے چچا اپنی پھوپیوں اپنی خالاؤں اپنے رشتہ دار کے جو لوگ ہیں ان کے سامنے میں یہ مسئلہ رکھیں جو والدین کی نظر میں اہمیت رکھتے ہوں باعزت سمجھے جاتے ہوں وہ اگر جا کر کے آپ کے والدین کو سمجھانے کی کوشش کریں گے تو ممکن ہے کہ آپ کے والدین راضی ہو جائیں ہر ممکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ماں باپ کی رضا مندی کو بھی سامنے میں رکھیں لیکن اگر ماں باپ غلط مشورہ دے رہے ہوں تو ہر حالت میں ماں باپ کی بات نہیں مانی جائے گی پر اگر شادی لرکی کی ہے تو ایسی حالت میں لرکی کو چاہیے کہ ماں باپ کے مشورے کو سامنے میں رکھے اور ماں باپ کے مشورے کے بغیر ایسا رشتہ نہ ڈھوڑے جو ماں باپ پہ نہیں چاہتے ہوں کیونکہ ایسی صورت میں اس کے لیے جاید نہیں ہوگا کہ ماں باپ کی رضا مندی کے بغیر شادی کرے ولایت شرط ہے لرکی کے لیے البتہ لرکے کے لیے ولایت شرط نہیں لیکن حسن معاملہ میں آتا ہے کہ ماں باپ کی رضا مندی کو ایک لرکا بھی ملہود خاطر رکھے ملہود خاطر رکھے